بسم اللہ الرحمن الرحیمشن ڈیررسٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں میت کی بوک ہےہ کلاس نائند ہے اور ایکسرو سائز اس کی ویڈیو بھی آپ کے پاس سیکنڈ آ رہی ہے دوسری ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے دوسری ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کوسٹن نمبرымо irone.one کا کوسٹن نمبرات store time ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہر پسکارا ہم لوگ کوسٹن کو پڑھتے ہیں دیکھیں کوسٹن لکھا ہوگا ہے جی find the following metrics are equal یعنی آپ نے find کرنا ہے یعنی ڈھونڈنا ہے کہ کون سے جو matrix ہے وہ کیا ہے equal ہے یعنی کون سے matrix equal ہے اچھا جی equal matrix کیا ہوتی ہے تو equal matrix کے لیے بچو آپ کی پاس دو شرطیں ہوتی ہیں ایک جو matrix ہے نا اگر اس کی دو شرطیں پوری ہوں گی تو وہ دوسرے matrix کا کیا ہے equal ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ایک matrix A ہے اور ایک matrix B ہے یہ دونوں کب equal ہوں گے یہ دونوں matrix کب equal ہوں گے جس کی دو شرطیں ہیں نمبر ون کالب A یعنی matrix A کا جو order ہے جو مرتبہ ہے وہ کالب B کا جو order ہے جو مرتبہ ہے وہ دونوں کیا ہوں برابر ہوں یعنی یہ آجے گا یہاں پر آپ کے پاس کیا آجے گا یعنی same order number یعنی ان کا جو order ہے وہ کیا ہو same برابر ہو اس کے پر دوسری شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ کالب A کے اندر جتنے بھی اس کے cross bondings ہیں یعنی کہ جتنے بھی اس کے elements ہیں وہ کالب B کے elements کے بھی کیا ہو برابر ہیں یعنی اس کے اندر جتنے رکن ہیں جو جو رکن ہیں وہ بھی B کے اندر مجود ہونے چاہیے تو ادھر مرد میں لکھ دیتا ہوں کہ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو رکن ہیں وہ کیا ہونے چاہیے رکن جو ہے وہ ایک جیسے ہونے چاہیے رکن ایک جیسے ہونے چاہیے یہ آپ کے پاس آجے گا یعنی دو شرطیں آپ نے دیکھنی ہے کسی بھی کالب کے اندر کے کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں ہم لوگ سولف کرتے ہیں question number A دیکھیں A میں دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا مرتبہ سب سے پہلے ہم نے سب کا مرتبہ نکال لینا ہے تو اس کا order کیا جائے گا order کا فارمولا ہوتا ہے M by N M کا مطلب ہوتا ہے جی rose اور N کا مطلب کیا ہوتا ہے columns تو دیکھیں اس کا M by N M rose کتنی ہے اگر آپ لوگ اس طرح دیکھیں گے تو one ہے one by اور اس کا ہے کیا N column کیا ہے تو وہ بھی one ہے one by one آجائے گا اس کا کیا آجائے گا اس کا دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے M by N نکالنا ہے تو جب نکالیں گے M by N M ہوتا ہے rose rose ہوتا ہے اس طرح horizontal تو اس کا آجائے گا one by vertical columns two آجائے گا دیکھیں one اور یہ two اب اس کا نکال کر تو دیکھیں اب یہ آپ کے پاس ایک سمجھنے والی چیز ہے آپ نے جب بھی matrix کا order نکالنا ہے نا اس سے پہلے اگر اس کے درمیان میں plus minus divide multiply ان چاروں signs میں سے کوئی بھی sign مجود ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو solve کرنا ہے یعنی اگر plus ہے تو plus کر دینا اگر minus ہے تو minus کر دینا اور divide ہے تو divide اور اگر multiply ہے تو multiply کر دینا ہے اب یہ minus ہو رہا تو five میں سے two نکالیں تو کیا آتا ہے three یعنی اب ہم نے اس کا order نہیں نکال دیا ہم اپنے نکالنا ہے اس کا order تو اس کا order کیا آجائے گا one by one آجائے گا جی اس کے بعد اس کا نکالتے ہیں اب دیکھیں یہ الاندہ لے جائے تو اس کا آجائے گا m by n m ہوتا ہے رو رو یہ ہوریزنٹل تو ہوریزنٹل اس کے پاس one نہیں ہے اور ورٹیکل کتنی ہے ایک دو تو اس کا آجائے گا one by two اس کا order آجائے گا اب اس کا نکالتے ہیں نہیں دیکھیں ایم بائی این ایم ہوتا ہے روز روز ہوتا ہوریزنٹل one two یعنی two by اور دیکھیں ورٹیکل ایک دو two two by two اس کا order آگیا ہے اب اس کا دیکھتے ہیں اس کا order کیا آیا ہے اس کا ہوتا ہے ہوریزنٹل تو پہلے آر آر دیکھیں one two تو two by اور ورٹیکل one یعنی کولم جو ہوتا ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے اس طرح سے تو کیا آجائے گا one آجائے گا two by one اب یہ دیکھیں جو میں نے پہلے آپ کو بات کہی کہ اگر اس کے درمان میں plus minus divide multiply کا سائن آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے order نکالنے سے پہلے اس کو solve کرنا ہے تو ہم اس کو پہلے solve کر دیکھیں تو اس کا پتہ کیا آجائے گا three میں سے one نکالیں two three میں سے one نکالا two three plus three six اب ہمارے پاس یعنی یہ آگیا two اور six ہے اس کا order نکالتے ہیں تو order سب سے پہلے r m ہوتا ہے r یعنی row تو وہ ہوتا ہے horizontal یعنی horizontal اس کے دو ہے اور vertical کیا ہے ایک ہی ہے two by one آجائے گا اب اس کا نکالتے ہیں اس کا آپ کے پاس آجائے گا m یعنی horizontal one اور two 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 by two اور one اور two two by two یعنی اس کا آجائے گا two by two order آجائے گا سب سے پہلے میں سب کا order ہی نکال رہا ہوں اب دیکھیں یہ کیا آرہا ہے یہ solve ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ three ویسے کے ویسے اور یہ آجائے گا five اب ہم نے اس کا order نکالنا ہے m by m m کیا ہوتا ہے روز روز ہوتی ہے horizontal یعنی اس طرح سے تو کیا آجائے گی one by two vertical ہوتا ہے one اور یہ two تو one by two اس کا order آجائے گا اب یہ solve ہو رہا ہے جی والا تو اس کو سچ پہلے ہم لوگ solve کرتے ہیں two plus two four two minus two zero two plus four six two zero two جمع zero تو آجائے گا two اب اس کا order نکالتے ہیں m by n یعنی horizontal two by column vertical one اور two two by two سب کا order نکال لی ہے اب ہم نے دیکھیں ان میں سے کون کون سے ہیں جن کا order اور کیا ہے سیم ہے one by one one by one اور دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک یہ آگیا one by one والا اور ایک آگیا ہے یہ والا one by one والا اور one by two one by one کوئی بھی نہیں ہے one by one یعنی یہ جو a ہے اور c ہے یہ دونوں برابر ہیں یعنی a جو ہے وہ برابر ہے c کے ابھی اس کا انصر آگیا کہ جو a ہے وہ c کے برابر ہے اب اس کا دیکھتے ہیں one by two کیوں کیوں برابر ہے کیونکہ ام نے دو شرطیں دیکھیں ہیں number one شرط کیا تھی order سیم order تو دیکھیں order کیا ہے one by one one by one number two رکن بھی ایک جیسے انہیں تھی اس کا بھی تری رکن ہے اور اس کا بھی کیا ہے تری رکن ہے تو یہ دونوں برابر ہو گئے تو ان کا جو matrix ہے یہ equal ہے اب یہ دیکھتے ہیں one by two one by two اب یہ دیکھ لیتا ہے one by two اور کو دیکھو یعنی one by two یہ والا اور one by two یہ والا اس کو میں ریز کر دیتا ہوں تاکہ یہ mix ー ne 1 by two یہدی ریز اس کو میں نے ریز کر دیا دیکھو لیکز اچھا اب یہ wonder two one by two اور دیکھتے ہیں one by two wo by two 1 by 2oha one by two ー nea neaa اور کسی کا بھی نہیںält ہے one by two and one by two görs یہہی ہے اس کے بعد کہ uni drei سے اندر بھی مجود is اس کے اندر بھی مجود ہے فائرف اس کے اندر بھی مجود ہے اس کے اندر بھی جیسے دونوں کا order بھی برابر ہے رکن بھی ایک جیسے ہی ہیں تشکا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اور اس کا اوڈر برابر ہے یعنی جو بی ہے وہ برابر ہے دیکھے چلو جی یہ بھی آپ کے پاس question solve ڈیا اب ہم ارپاس اے سی بی ڈی یہ چار اوپر والے solve ہو چکے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نیچے والے ای کا دیکھیں 2x2 2x1 سب سے پہلے تو اس کا اوڈر ہم لوگ trace کر لیتے ہیں اوڈر جو ہے وہ ہے 2x2 تو دیکھیں 2x2 والے کونسا یہ ہے 2x2 والا جی ایک ہم نے یہ trace کر لیا سب سے پہلے ہم اوڈر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد 2x2 ایک ہم نے یہ trace کر لیا trace ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے 4062 4062 دونوں کے سیم ہیں 4062 تینوں کے سیم ہیں یعنی e h اور j جو تینوں برابر ہیں e بھی برابر ہے h کے اور h بھی برابر ہے j کے یہ آپ کے پاس آگیا جی اس کا ہے یعنی e h j e h اور j ان تینوں کے آگئے ہیں تو اب ہمارے پاس کیا رہا ہے f g f g رہا کے دیکھتے ہیں جی f کیا ہے f کو order کیا ہے 2x1 اس کو trace کر لیا ہم نے 2x1 یہ بھی کیا ہے جی 2x1 اور کونسا یہ نہیں ہے یہ 1x2 ہے تو 1x2 ہم نے نہیں دیکھنا بھی 1x2 1x2 نہیں ابھی ہم نے کیا دیکھ رہے ہیں 2x1 2x1 تو اور کو دیکھتے ہیں 2x1 مالا کونسا ہے جی تو دیکھیں 2x1 2x1 یہ بھی ہے 2x1 یہ دونوں برابر ہیں اس کے پاس 2x2x اس کا مطلب ہے f اور g کیا ہے برابر ہے یہ ہم نے لیکن گیا f بھی برابر ہے g کے تو یہ اس کے برابر آگیا اب ایک رہا گیا وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے g کا نکالے تھا آئیں کہ اس کے برابر ہے 1x2 کے اور 3 اور 5 یہ دیکھیں 1x2 کے ہم نے لکھا 1x2 اور یہ بھی کیا تھا 1x2 یعنی a d اور i یہ 3وں برابر ہے کیونکہ 3 اور 5 اس کے اندر ہے یہ نہیں ہے 1x2 یہ تو 1x1 ہے نا یہ ہے 1x2 1x2 اور یہ 1x2 آجے گا اب دیکھیں کیونکہ 3 اور 5 ہے 3 اور 5 ہے 3 اور 5 یہ ہے یعنی b d اور i یہ 3وں برابر ہیں 2x2 یہ ہمارا کوسٹن تھا کوسٹن مبر 1 جو کمپلیٹ ہو چکا دوبارہ اگر میں بتا رہا ہوں کہ orders کیسے ایک ہو رہتے ہیں orders کو ایک کرنے کے دو ہی رول ہیں number 1 ہم نے سب سے پہلے کا فائنڈ کرنا ہوتا ہے ان کا order order جب فائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ان کے numbers یعنی ان کے اندر جو cross bondings numbers ہیں جو digits آپ کو دیئے گئے ہیں وہ بھی کیونکہ چاہیے ہیں سیم ہونے چاہیے ہیں مثال کے طور پر جیسے اس کے اندر 3 ہے تو اس کے اندر بھی اب 3 ہے تو یہ دونوں برابر ہیں اس کی شرطیں کتنی ہوتی ہیں دو سب سے پہلے order دیکھا ہم نے order برابر ہے اس کے بعد ہم نے کہا دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر جو number ہے وہ بھی کیا ہے سیم ہے تو ہمیں بتا چلا کہ ان کے اندر جو number ہے وہ بھی کیا ہے سیم ہے تو اسی یہ بتا چلا کہ یہ دونوں کیا ہیں equal ہے کوسٹن نمبر 2 1.1 کا کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر ملیں گے اس طرح کی انفرمیٹیور مزدر لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ